بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت زبردست شیئرنگ آپ سے کرنے والے ہیں اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اتنی زیادہ کمیزیں ہوتی ہیں میں آسان زبان میں بات کر رہی ہوں کہ کمیزیں ہوتی ہیں شرٹ ہیں جسے کہتے ہیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں پچھلے سال کی پڑی ہو ہمارا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ ہم ان کو پھینک دیں یا کسی کو دے دیں کیونکہ وہ کسی کو دینے کے قابل نہیں ہوتی بات اتنے پیاری کلر ہوتے ہیں اور کہیں ایک دو جگہ سے پھٹی بھی ہوتی ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم نہ انہیں پھینک دیں یا اسے پھینک دیں تو دل کرتا ہے کہ اس کا کوئی اور ہی یوز ہو جائے جنہیں دھروں میں چھوٹی چھوٹی بچی ہیں وہاں ان بچیوں کے اکثر ہی ماں چھوٹی چھوٹی کپڑے بنا لیتی ہیں اور یہ اچھی بات ہے ان کا یوز دار لیتی ہیں اور ویسے تو میں اس بات کے خلاف ہوں یعنی کہ جو چیز دورانی ہو گئی جو ہم نے بہت زیادہ یوز کر لی تو جی میرا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دے دیں گے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں ہمیں دس گنا زیادہ دے سکتا ہے اور دے سکتا ہے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے دینے کا لیکن آج جو میں آپ سے شیرنگ کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز بڑھتی ہیں اور آپ کے ہاف بازو آپ نے پہنے ہوئے ہیں اور جی آپ چاہتی ہیں کہ پھر پریشان ہو جاتی ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کچھ ہمارے لباس بھی ایسی ہو گئے ہیں کچھ انڈسٹریز جو ہمارے کپڑے تیار کرنے والی ہیکٹری ہیں ہیں انہوں نے بھی کچھ اس طرح سے ماب طور کر دیا ہے چیزوں کا اور فیتے شیتے انہوں نے بھی ایسے رکھ لیا ہے کہ بس جی مسا مسا ہی کپڑا بنتا ہے ہمارا اور تو جی میں یہاں پر بات چپ کرنے والی ہوں وہ بہت زبردست ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے والی آج کوئی کھانا پینا نہیں ہوگا اس لئے مکھیوں کو بھی اتنی آزادی دے دی ہے میں نے آج موجے مارو آپنا میدے ہوتی ہے کوئی ٹینشن ہی ہے کسی کو بھی اور جو ہم دپٹے لیتے ہیں ان دپٹوں کا بھی حال دیکھ لیجئے یہ پوری قوم کا حال ہے یہ کوئی دپٹے ہیں یہ دیکھئے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہماری ماں نے بڑی بڑی چادروں کی وہ کیا کہتے ہیں بڑیاں بڑیاں چادراندی بوکل مارنی سکھائی ہے آئے پہن لیتے ہیں اور بائیوں کے اوپر یہ دپٹے ہیں ہمارے اور یہ ان دپٹوں کا حال دیکھیں تب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہماری ماں کہتے ہیں کہ تین سال کی بچی ہو جائے تو اس کو جو اینا چنی دینا شروع کر دو تیدنائی بچاجاندی یہ مطلب کہ درنا ہوتی ہے تو آج کار یہ دیکھیں ہم اتنے بڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو یہ دپٹوں کا حال دیکھیں اور یہ دیکھیں سٹالر یہاں پہ سٹالر دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے دوستو کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ہاف بازویں اور یہ والا دپٹہ ہم نے لیا ہوا ہے فرض کریں تو اس دپٹے نے ہمیں کیا ڈھامپنا ہے جس طرح کا پردہ ہم نے نماز کے وقت پر کرنا ہے جس طرح کہ جو چیزیں ہم نے ڈھامپنی ہیں وہ چیزیں ہمارے کندر ڈھامپے جائیں گے سر ڈھامپا جائے گا آپ کو بتانے لگی ہوں آپ وہ آج بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں کروں کافی دنوں سے میں نے کپڑے جینا اسٹری کرنے والے رکھے ہوئے تھے ویسے لون کے جو کپڑے ہوتے ہیں گرمیوں میں میں اسٹری کرنے والے نہیں پہنتی گھر میں اور باہر بھی نکلیں تو بایا پہنا ہوتا ہے اگر آپ کا چینل ہے آپ ڈیلی کا مطلب کی کچن چینل ہے اور آپ جہاں ہیکس رکھاتی ہیں اور آپ سامنے نہیں آتی تو پھر بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ نے کیا کرنا ہے کیا کہ یہ اس طرح کی شرٹس ہیں اور آپ ظاہر ہے ڈیلی کپڑے نہیں پہن سکتی نہیں پہن سکتی کپڑے آپ ایک سوٹ پہنا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ پر تقریبا ہی دو دن نکل جاتے ہیں اقصر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ہاتھ آگے کرنے آپ یوٹیوبر ہیں آپ سامنے نہیں آنا چاہتے آپ کے ہاتھ آتے ہیں آپ کے پاس کپڑے بھی نظر آئیں گے اور آپ کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح جو آپ کی شرٹ اس طرح راف شرٹ بھی سے کہتے ہیں اس کے جو بازو ہے وہ بلکل فریش ہے یہ دیکھئے بازو ٹھیک ہے اور آپ اگر نماز پڑھتی ہیں تو پھر بھی آپ نے کیا جی تو دوستو اس طرح کینچی کے ساتھ آپ نے کٹ لگا لینا یہ دیکھئے یہ کینچی کے ساتھ میں نے کٹ لگا لیا یہ میرے پاس شرٹ آگئی اب اتنا ہی نہیں ہم ایسا ہی نہیں رہنے دیں گے یہ بھی تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے کپڑوں پر کپڑے پہننا اور جی دوستو آپ کو بتا ہے میں نے جو جگار لگایا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے تو مجھے بہت زیادہ ہسی آتی ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی ہسی آئے گی جس طرح سے میں نے مائک کا جگار لگایا ہے اور یہ دیکھئے یہ شرٹ ہے ہم کیا کریں گے کہ گلے کا بلکل درمیان کر لیں گے یہاں سے ہم کٹ لگا لیں گے یہ دیکھئے سو ایزی یہاں سے ہم نے کٹ لگا لیا یہ ہماری شرٹ ہو گئی یہ دیکھئے اب یہ دیکھیں ہم نے اب اس کو کیا کرنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے لگیں ہم نے وضو کر لینا ہے اور نماز پڑھنے لگیں تو یہ والے بازو جو ہے نا یہ ہم نے یوں کر کے تو پہن لینے ہیں اسی طرح دوسرا بازو بھی پہن لینا ہے ہم نے یہ دیکھئے ابھی میں آپ کے سامنے بازو پہن کے آگئی ہوں یہ دیکھئے اور میں نے نیچے وہی بازو جو ہے نا وہ بھی رکھے ہوئے ہیں میں نے وہ بھی نہیں سیڈ پہ کیے اور یہ دیکھئے آپ اگر ہاف بازو پہن رہی ہیں اور آپ سامنے بھی آنا نہیں چاہتی اور پھر آپ کوچھانک سے کپڑے بدلنے پڑ جاتے ہیں چینج کرنے پڑ جاتے ہیں آپ کوچھانک سے ویڈیو کے لیے تو آپ اس طرح جو ہے نا بازو بنا لیں آپ کاٹ کے تو آپ اپنی شرٹ کے اور اس طرح یہ آپ اپنے کھانے وغیرہ کی جو ویڈیو شوٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کر سکتی ہیں اور ساری آپ نہیں سامنے آرہی کسی کو کیا بتا کہ آپ نے کس طرح جگار لگایا ہے جی میں نے آپ کو بتا دیا تو مجھے یقین ہے مجھے امید ہے کہ آپ نیکس ٹائم بھی ایسا ہی کریں گے آپ خود بھی اور جی اگر آپ نماز پڑھنے لگیں اور جی جب نماز پڑھنے لگیں تو تب بھی یہ بازو آپ اس طرح سے چڑھا لیں آپ پہن لیں بازو گھر بیٹھے آپ کو یہ جگار مل گیا ہے ویسے میں نے سنا ہے کہ بزار سے بھی بازو مل جاتے ہیں پٹ میں نے نہ تو دیکھے ہیں نہ کسی کو خریدتے دیکھا ہے نہ میں نے خود خرید دے ہیں نہ مجھے پتا ہے لیکن یہ میری اپنی ٹکنیک ہے یہ ہم نے بہت بچپن میں ہی شروع کر دی تھی یہ چیزیں ہماری امی جان نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا تھا الحمدللہ سے اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور جو جنت وہ اللہ تعالی سے مانگا کرتی تھی وہ ہی جنت اللہ تعالی ان کو عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی عمل خیر کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور نمازیں پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے دوستو فرمائے اور دوستو دنیا فانی ہے بلکل اور قیامت بے شکانی ہے اور نہ نماز پڑھا کریں تو جی یہ دیکھئے یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی شیئرنگ اور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور جانب کو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بھائی